اس ویڈیو کے درو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں کلاس نائن کا سائنس سبجیکٹ اور فیزکس کا سیکنڈ چپٹر فورس این لاؤ آف موشن اس کو ہم دو ترقے سے پڑھائے گا پہلے تو اس کا کنسپٹ کلیر کر دے گا پھر اس کا کوشنز اور نیومرکلز جو بھی ہوگا آگے ان کو ہم کروائے گا دو پارڈ میں پہلا پارڈ میں میں نے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں کنسپٹ دوسرے میں کوشنز انسر اور نیومرکل جو ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کوئی بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم کلیر کر کے کروا کے آگے بڑھے گا ٹھیک اب جو ہے نا نیکس پیش میں میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں کہ فورس این لاؤ آف موشن کا پہلا ٹاپک ہے فورس کیا کہلاتا ہے فورس ہوتا کیا چیز ہے نورملی ہم اس کو آسان باشے میں جو ہے شورٹ ڈیفنیشن میں ہم اس کو کہتا ہے پوش اور پول جب ہم کسی بھی اوبجیک کو پوش اور پول کرتا ہے انہیں اس کو ڈکا مار دیتا ہے اپنے سے دور بیج دیتا ہے اپنے اور کھیج لیتا ہے اس کو فورس کہتا ہے ایک ہو گیا ہے ڈیفنیشن دوسراف ڈیفنیشن میں ہم اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم اس طرقے سے ڈیفنیشن کر سکتا ہے تب پوش اور پول آن این اوبجیکٹ with mass that cause it to change its velocity یعنی کوئی بھی اوبجیکٹ جس کا mass رکھتا اس کا velocity میں changing تب ہی ہوگا جب اس کو پوش اور پول کر دیتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے ڈیریکشن اور مینگنیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے مینگنیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ ڈیریکشن بھی ہونا ضرور ہے کیونکہ سکیلر کوئنٹیوٹ ہوتا ہے اب اس کا اگزامپل میں to open or close the door اگر آپ کسی دروازے کو کھول رہا ہے اور اس کو بند کر رہا ہے تو آپ کو یا تو اپنے اور کھینچنا پڑے گا یا آپ نے اس کو دور بیچنا پڑے گا اس کو ڈککہ مارنا پڑے گا اپنے اور کھینچنا پڑے گا تو اس کو کہہ دیتا ہے فورس تو فورس میں آپ کو دو کریکٹر نظر آ رہا ہے کہ فورس میں آپ کس کس چیز کو فورس کہہ رہا ہے آپ نورمال ہی تو کوئی بھی اوبجیکٹ اپنے اور لانا یا اپنے سے دور بیچ دیدے کو آپ کیا کہہ رہا ہے فورس کر رہا ہے پوش اور پول کو آپ کیا کہہ رہا ہے فورس کہہ رہا ہے تو اس کا فورس کا ایفیکٹ کیا اثر کیا پٹ رہا ہے پہلا یعنی اس کا کیا اثر پڑے گا جب وہ کوئی بھی object stationary ہوگا force can move a stationary object جیسے کہ یہ فوٹوال ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ایک جگہ پہ آرام سے رکا ہوا ہے اور اس کا کیا کر رہا ہے ہم اس کو force کر رہا ہے یعنی لات مار رہا ہے اس کو کیک کر رہا ہے فوٹوالر فوٹوال کو کیک مارتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ فوٹوال ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر لیتا ہے یعنی وہ stationary میں تھا اب وہ motion میں چل رہا ہے وہ move کر رہا ہے تو اس کو کہتا ہے force کا اثر force کے وجہ سے کیا ہو سکتا ہے یعنی stationary move دوسرے میں میں نے بول دیا آپ کو کہ stop wall object یعنی مان لو ایک فوٹوال سٹوپ ہوگا force can stop a moving object اس کو فوٹوالر فوٹوال کو کیا کرنا ہے تیز اپنے اور آرہا ہے تو اس کو روک سکتا ہے تو force کے وجہ سے وہ رک جائے گا تو force کے وجہ سے کوئی بھی moving object کیا کر سکتا ہے رک سکتا ہے ٹھیک تیسرا point force can change the direction of moving object یعنی جیسے کہ مان لو ایک فوٹوالر نے فوٹوال کو دوسرے فوٹوالر کے پاس بھیج دیا تو اس نے تو مانے فرقزام فوٹوالر دوسرے بندے کے پاس بھیج دیا فوٹوال کو اس نے دوسرے بندے کے پاس بھیج دیا تو کیا ہو سکتا ہے اس میں فوٹوال کو الگ الگ directions میں move کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کر دیا اپنے اور آرہا تھا دوسرے اور بھیج دیا تو ان کے دیکھ لو ایرو سے میں آپ لوگوں کو represent کر رہا ہوں ٹھیک تو فورس کے وجہ سے direction بھی چینج ہو سکتا ہے تیسرا فورس کے وجہ سے کیا ہو سکتا ہے سپیڈ چینج ہو سکتا ہے سپیڈ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے یعنی سے کہ مان لو اس فوٹوالر نے فوٹوالر کو دوسرے بندے کے پاس بھیج دیا تھا اس نے 33 کلیمٹر پر آورر کے سپیڈ سے اس نے جو ہے لاہت مار دیا تھا اس بندے کے پاس بھیج دیا ہو سکتا ہے بندہ روک بھی سکتا ہے بندہ جو ہے اس کو اور بھی اپنے سے بھی کیا کر دیا اپنے پاس رکھنا نہیں اس کو اور زور سے اس نے ڈکہ مار دیا فور ایکزامپل تو اس نے اپنے اور آ رہا تھا 33 کلیمٹر پر آورر کے حساب سے پر اس نے اس کو 55 ٹھیک یا 50 کلیمٹر پر آورر کے حساب سے اس نے اس کو کیا کر دیا لاہت مار کے بیج دیا ٹھیک اس کو یعنی کیک کر دیا فوٹووالر نے فوٹووالر کو تو اس طرقے سے کیا ہوگا سپیڈ میں چینج یہاں ہے ٹھیک فورس کے چینج شیپ اینڈ سائز آف اوبجیکٹ اب جو ہے فورس کے وجہ سے کیا ہو اوبجیکٹ کا شیپ اینڈ سائز میں چینجنگ آ سکتا ہے فور ایکزامپل ہر کسی کے گھر میں آج کل ہیٹر ہوتا ہے ٹھیک کھانا بنانے کے لئے ہیٹر کا استعمال کرتا ہے جب اس کا سپرنگ کو آپ نکال کے دیکھے گا تو کیا ہوگا مانو لو آپ کے دو ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایک سائٹ دوسرے ہاتھ میں دوسرا سائٹ اب تا سپرنگ کو رکھ لو ٹھیک ایک سائٹ میں رکھ لیا سپرنگ دوسرے کو ہم نے بی رکھ لیا اے اور بی رکھ لیا اب آپ کیا کر رہے ہیں اس سپرنگ کو اپنے ہاتھ سے ایک سائٹ سے کھینچ رہا ہے کھینچے گا تو کیا ہو جائے گا اس سپرنگ کا شیپ میں چینج آ جائے گا جنسے یہ بہت کلوز تھا ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا اگر اس کا شیپ دیکھ لو جب اس کو زور سے کھینچا تھوڑا بہت اس میں جب فورس ڈال دیا تو کیا ہو گیا اس کا شیپ ہی چینج ہو گیا تو فورس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے بھئی شیپ ہی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا سائز میں بھی چینج آیا اور شیپ میں بھی یعنی اس کا لنگت بھی بڑھ گیا یعنی لمبا بھی ہو گیا اور پتلا بھی ہو گیا پہلے کی کمپیر میں اس کا پورا شیپ اور سائز دونوں میں ڈیفرنس آیا تو فورس مووک کر سکتا ہے کسی بھی سٹیشنری آبجیک کو کسی بھی موہیBlue آبجیک کو سٹوپ کر سکتا ہے کسی بھی آبجیک کے ڈریکشن چینج کر سکتا ہے کسی کا سپیڈ چینج کر سکتا ہے اور کسی کا شیپ اور سائز بھی چینج کر سکتا ہے اسی کا نام یعنی ایفیکٹ آف فورس اسی کو کہا جاتا ہے اب آپ کو نہیں پیشت میں میں آپ کو types of force سمجھا دے گا types of force میں ہمیں کیا پڑھنا ہے balance force اور unbalanced force پڑھنا ہے types of force میں آپ لوگوں کو پہلا balance force اور unbalanced force میں پہلا دیکھ لو balance force میں ہم نے پڑھنا کیا ہے if the resultant of applied force is equal to zero then it is called balanced force یعنی جب آپ کا resultant force zero ہوگا resultant force zero ہوگا تو آپ کا اس وقت balance ہے یعنی سمجھ لو کہ ایک box سے دونوں direction سے force لگ رہا ہے اس object کے اوپر جب دونوں direction سے 25 newton 25 newton دونوں direction سے لگ رہا ہے یعنی اس سائٹ سے لگ رہا ہے 25 newton دوسرے سائٹ سے بھی 25 newton اس object کے اوپر لگ رہا ہے تو اس میں کیا ہو گیا اس object میں کیا چینج آ رہا ہے کہ نہیں ہمیں چیک کرنا ہے جب دونوں سائٹ سے force لگ رہا ہے تو دونوں کو minus کرنا ہوتا ہے 25 میں سے 25 کو اگر ہم minus کر دے گا minus ہی کرنا ہوتا ہے جب دونوں سائٹ سے force apply ہوتا ہے what is the difference between the two force ہمیں چیک کرنا ہے تو 25 میں سے 25 نکال دے گا تو zero کوئی بھی difference نہیں آتا ہے zero of difference آ رہا ہے that means کہ اس کے اوپر اس object کے اوپر کوئی بھی force apply نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دونوں سائٹ کا force ایک دوسرے کو کیا کر دے گا cancel کر دے گا تو اس کے وجہ سے net force جو ہے اس object کے اوپر zero لگ رہا ہے zero newton لگ رہا ہے تو کوئی بھی اس میں changing کوئی بھی اس میں moment نہیں آئے گا وہ اسی position میں ticker رہے گا unbalanced force کسی کہا جاتا ہے if the resultant of applied force is greater than zero then it is called unbalanced force resultant force میں اب ہمیں جو ہے کچھ changing دیکھنے کو آپ کو ملے گا کیوں ملے گا اس لیے کی جب آپ کسی بھی object کے اوپر force apply کرتا ہے unbalanced force میں کیا ہوتا ہے جب آپ نے اس body کے اوپر کیا کر دیا دونوں direction سے force کر دیا یعنی 150 newton ایک سائٹ سے force کر دیا اور دوسرے سائٹ سے بھی آپ نے 25 newton یعنی force تو apply کر رہا ہے difference ہے ٹھیک اب کیا ہوگا دونوں force ایک دوسرے body کے اوپر لگ رہا ہے جس سائٹ سے heavy force یعنی جس سائٹ سے force زیادہ آ رہا ہے 150 میں سے 25 difference کتنا آ رہا ہے پہلا چک کر لو 125 newton جو ہے آپ کو force لگ رہا ہے اس body کے اوپر اب آپ کو پتا چلا نا ان دونوں کے بیش میں difference ہے پہلے میں 0 آ رہا تھا بیش میں difference آ رہا ہے کیوں کیونکہ دونوں سائٹ سے equal force applied نہیں ہو رہا ہے تو اس body کے اوپر net force جو ہے 125 newton لگ رہا ہے کیونکہ 150 لگ رہا تھا اور 25 newton opposite direction سے لگ رہا ہے تو 25 25 کو cancel کر دیتا ہے اور اس میں بچ جاتا ہے 125 newton اب کیا ہوگا جس سائٹ سے heavy force یا جس سائٹ سے force زیادہ آ رہا ہے جس سائٹ سے زیادہ آ رہا ہے اور جس سائٹ سے weak force آ رہا ہے strong اور weak تو strong weak سائٹ کی اور کیا کرے گا body کو move کر دے گا سے اور زیادہ آقا ہے abone یں زیادہ آ رہا ہے اور رہا ہے اور رہا ہے کریں اور آخر رہا ہے رہا ہے اور رہا ہے جس رہا ہے ژی رہا ہے